نظامیہ ٹیوی کالج باقے چار وینار میں پرنسپل کے عہدے پر پروفیسر ایم اے فاروخی کے فائز ہونے کے بعد کئی ترخیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں پروفیسر ایم اے فاروخی نے روی نیو سے خصوصی ملاقات کے دوران بتایا کہ ایشیا کا سب سے بڑا یونانی دواخانہ بہت جل یونانی آکسفورٹ کہلائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ نہ صرف پہلی مرتبہ کلاسز کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے بلکہ ای لیبری کا بھی آغاز کیا گیا ہے جو پوسٹ گراجویشن میں تعلیم حاصل کر رہے طلبہ کے لیے سود مند رہے گی پروفیسر ایم اے فاروخی پرنسپل نے بتایا کہ کالج کو سرسبز وشاداب کیا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر نشانے طب بھی نصف کیا گیا ہے انہوں نے تمام تر تفصیلات سے واخف کروایا ہم نظامیہ طبی کالج چار منار میں ہیں اور یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں پروفیسر ایم اے فاروخی صاحب نے جب سے پرنسپل کی حیثیت سے جائزہ لیا ہے کئی ترقیاتی کام انجام دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی کالج میں جو ڈیولپمنٹ ورکس ہوئے ہیں ہم ان پر آج بات کریں گے پروفیسر ایم اے فاروخی پرنسپل کالج سے سرسلالے گو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے ہم نے لاسٹ ٹیم جب دیکھا تھا تو اتنا سارا ڈیولپمنٹ نہیں تھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سرسلالے گو میں ڈاکٹر محمد ایسن فاروخی انچارج پرنسپل انچارج ایڈیشنل ڈیریکٹر ڈپارٹمنٹ آف آئیوش تلنگانہ آپ کے سامنے مخاطب ہوں میں یہاں پر فورت ڈیسمبر کو میں نے یہ جوئن کیا ایسے پرنسپل انچارج اور الحمدللہ فورت ڈیسمبر کے بعد سب سے پہلے ہم نے جو یہاں پر کام کیا وہ ہے کلین این گرین ڈرائیو ہم نے رکھا ایک ہفتے کا پروگرام رکھا جس کے اندر یہاں کے جتنے بھی فیکلٹیز ہیں جتنے بھی اسٹوینٹس ہیں جتنے بھی اسکولرز ہیں انہوں نے تمام لوگوں نے اس پر حصہ لیا اور کالج کی صفائی کا ہم نے بے انتہا خیال رکھا اور اس کے اندر ہمارے پاس الحمدللہ پوری نیو بلڈنگ جو گرین بلڈنگ کے نام سے مشہور ہے اور جو پرانی بلڈنگ جہاں پر کلاک میں صفائی کی اور الحمدللہ گارڈن میں گرینری کی وہاں پر ایک فاؤنٹین تھا جس میں بے انتہا کچھرا تھا اس کو صفائی کی گئی اور جتنے بھی پرورے پلانٹیشنز لگائے گئے گرینری کی گئی اور پچھلے حصے میں چائمبر کے پچھلے حصے میں ہم نے ایک نشانے ٹپ کے انوان سے کے سامنے ایک خوبصورتا دوم تھا اس کی صفائی کر کے ہم نے اس کو کلر کیا جو کہ چارمبر کے بلکل سامنے موجود ہے اصل مقصد صفائی کا یہ ہے انتظام تپی کالج جو کہ یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ خریب سو سال پرانی بلڈنگ ہے اور وہ اندر سے ڈیمیج ہو رہی تھی الحمدللہ اسی کو صفائی کرنے کیونکہ یہاں پر میڈیکل کالج بھی ہے اور ہاسپیٹل بھی ہے جو کہ چارمبر صدر شفا خانہ کے نام سے چارمبر دوہ خانے کے نام سے مشہور ہے جہاں پر ایک سو اسی بیٹس ہیں اور یہاں پر الحمدللہ سات سو اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سو پی جی اسکالرز کے خریب ہیں جو کہ پوز گرائجوٹ کرتے ہیں ایم ڈی کرتے ہیں تو پریارٹی ہماری یہ تھی کہ مطلب کہ یہ صفائی کا خیال رکھا جائے اور ساتھی ساتھ ہم نے ایک بہت ہی امدہ کام یہ کیا کہ ان پچھلے تین مہنوں میں ایک کالیگ کلاسز کو ہم نے ڈیجیٹلائز کیا اور کلاسز کو ڈیجیٹلائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ٹیچرز اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے کلاس لے سکتے ہیں جس میں بچوں کو سمجھ میں آسانی سے آئے گا تیسرا بہت ہی بڑیہ کام جو کہ پچھلے گزرے کل کے دن ہی ہوا اور وہ ہے پوسٹ گراجوئنٹ کے لیے ای لیبریری کا انتظام کیا گیا ای لیبریری کے معنی یہ ہے کہ آپ کو آن لائن کتابیں آپ کو پروائیٹ کی جائیں گی آپ وہاں پر بیٹھ کر آپ کمپیٹر پر بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ سارے پروویجنز ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ آف آئیوش کے ڈائریکٹر ہیں ان کے علم علا کر بات کام کیا جا رہا ہے اور چھوڑی سی ہماری درخواست بھی یہ ہے کہ ارباب مجاز سے درخواست یہ ہے کہ یہاں پر جو سسٹمز ہیں یہاں پر ٹرینئر سسٹم ہے اس کی خرابی کی وجہ سے کلاسز کے اندر کی دیوار چپنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی ہمارا دھیان جاری ہے ایک چیز یہ ہے کہ میں میں نے ایک سپیچ میں ایک پریزنٹیشن میں میں نے ایک بات کی تھی جو کہ بہتی سرہائی گئی اور وہ ہے کہ مطلب کہ یونانی کالج جو ہے نظام تیپی کالج نہ صرف تلنگانہ کا اندرپردیش کا بلکہ سارے ایشیا کا سب سے بڑا کالج ہے اور یہاں پر پچھلے ہم لوگ آلموس فورٹی یئر سے یہاں کے ڈاکٹرز یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پہلے بی ایم یو ایس تھا اس کے بعد بی ایو ایم ایس بنا اس کے بعد ایم ڈی کے ڈگری کا یہاں پر پوز گراجویشن کا انتظام کیا گیا یہ سی سی آئی ایم سے الہاق ہے اس کا سینٹرل کانسل فور انڈین میڈیسن نیو ڈیلی سے اور وہاں سے ہاں پاس پورے سیلبس کی چیزیں بن کر آتی ہیں ایک چیز یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ یہ جو کالج ہے ہمارا آکسفورڈ آف یونانی کہلائے گا انشاءاللہ اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ یہاں کے بچے ساری ہندوستان بھر میں نہیں ساری دنیا بھر میں الحمدللہ اپنا نام روشن کرتے ہیں اپنے نظامی طبی کالج کا نام روشن کرتے ہیں اور طبی یونانی کے علم بردار بھی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر جو ڈیولپنٹل ایکٹیوٹیز ہوئے اور جو سیلبس کے بارے میں آپ نے بتایا اور آپ نے اس حظم کا اظہار کیا کہ یہ اکسفورڈ آف یونانی کہلائے گا ہم بھی نیک امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ آنے والے جنہوں میں پرنسپل صاحب نہ صرف یہ کہ اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے بلکہ اور بھی کئی حضرات اس سے انشاءاللہ جڑیں گے میں آصف علی نور خادری کے ساتھ روبی چینل کے لئے